ٹھیک ہے اور آپ ڈائیبیٹک بھی ہیں یا ہائی رسکیس ہیں تو یقیناً آپ نے اپنا کولیسٹرول لیولیویٹ کرانا ہے بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جسم میں خون کی رسائی جو ہے وہ بلوکچ کر رہی ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں آرام آجاتا ہے اسے کلوڈی کیشن کہتے ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی اور ہو بھی چکی ہیں مور دن سکس ہنڈرڈ ویڈیوز آلری بھی اپلوڈڈ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی ٹین ان کیا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جا کے صحیح طریقے سے دیکھیں اگر تو آپ ڈائیبیٹک ہیں یا ڈائیبیٹیز سے بچنا چاہتے ہیں وزن کی زیادتی کا شکار ہے یا خاندار میں ڈائیبیٹیز ہے تو یقیناً یہ چینل آپ کے لیے ہلپ پول ہوگا آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ڈائیبیٹیز کے ساتھ لگ بھگ آل بوسٹ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جی ہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائی کولیسٹرول کے سمٹمز کے بارے میں یعنی کہ آپ کو کیسے کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ آپ کو نشاندہی کر دیتی ہیں کہ آپ کے جسم میں چکنائی کا لیول زیادہ ہو گیا ہے تو وہ علامات کیا ہیں اس ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ بھی اپنا لپڈ پروفائل یا کولیسٹرول ٹیسٹنگ نہیں کرواتے ہیں تو اس کی ریکمینڈیشن ہے کہ ضرور جو ہے وہ ہر ڈائیبیٹیگ پیشن کو اپنا کروا لینا چاہیے اور 40 years کی age کے بعد ہر healthy انسان کو بھی کم از کم annually اور biannually depending upon the respecter at least اس کو اپنے لپڈ پروفائل پر نظر چاہیے تو اس ویڈیو کا انٹرز ضرور دیکھے گا اور آگے بھی بڑھائیے گا اور پروفی بیگ ضرور شیئر کیجئے گا تو ایک quick overview دے دیتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کولیسٹرول یعنی کہ چکنائی جب جسم میں بڑھتی ہے تو شریعانیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا خون گھارا ہو جاتا ہے اور جب خون کی رسائی مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ problems create کرتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری علامات آتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو علامات ہیں یہ آپ کی limbs میں یعنی کہ ہاتھوں پہ اور tango میں سب سے زیادہ جو ہے بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جسم میں خون کی رسائی جو ہے وہ blockage کر رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے tingling tingling کی sensation یعنی کہ سنسناہٹ کا احساس ہونا tango میں ایک بچینی ایک اس کو کہنا چاہیے کہ چینٹیاں جیسی چلنے کا احساس جو ہے وہ tango میں آنا یقیناً ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو اپنی شگر کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا بھی ضرور ٹیسٹ کروا لینا چاہیے number two کے ہمارے پاس آتا ہے جو high kولیسٹرول کی سمٹمز میں شامل ہے وہ ہے claudication claudication سے مراد یہ ہوتا ہے کہ tango میں ذرا سی walk یا ذرا سی exercise کرنے پر tango کے جو پتھے ہیں یعنی کہ گھٹنے کے نیچے جو calf muscle ہے وہ آپ کا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور جب یہ پتھے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں ذرا سا walk کرنے پر اور exercise کرنے میں درد ہوتا ہے اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں آرام آ جاتا ہے اسے claudication کہتے ہیں claudication basically جو vessels ہیں جو شریان ہے وہ خون گاڑا ہونے کی وجہ سے block ہوتی ہے اور چلنے پر جب پتھے حرکت میں آتے ہیں تو اس کو اور compress کرتی ہے جس کی وجہ سے tango میں درد اور کھچاؤ تو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کیونکہ colesterol کے زیادہ high risk پہ ہوتے ہیں یا جن کو high blood pressure رہتا ہے یا جن کا مٹاپا ہے یا جن میں family history زیادہ ہے تو ان کو جو ہے وہ ضرور اپنے colesterol پہ نظر رکھنی چاہیے next ہمارے پاس آتا ہے کہ نم نے سونا یعنی کہ پاؤں کا اور ہاتھوں کا سن ہو جانا تو اگر آپ کے ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک علامت ہے neuropathy گی یعنی کہ بڑھتی ہوئی شگر جو ہے وہ نصوں کو متاثر کرتی ہے لیکن بڑھتا ہوا colesterol بھی نصوں کو متاثر کرتا ہے تو بعض وقت ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکس اہبہ شگر تو ہماری کنٹرول رہتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہاتھ پیر سن رہتے ہیں تو بہت سار دیکھیں ایک سمٹم کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہمیں ایک دیٹیل ہسٹری جب لی جاتی ہے اور پروپر ریویویشن ہوتی ہے تو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو نم نز جو ہے وہ ایک ایک اور امپورٹنٹ سمٹم ہے جو کہ بڑی ہوئی چکنائی کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر تو جسم میں چکنائی بڑی ہوئی ہے اور وہ خون کی رسائی کو پروپلم کریٹ کر رہی ہے تو پاؤ میں خاص طور پر پاؤ میں ناخونوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ڈائیبیٹک پیشن میں this is a very common situation اور this can be because of کہ ہائی بلاڈ شگر ہو رہا ہے لیکن ہائی کولیسٹرول بھی نسوں کو اور شریانوں کو جو ہے متاثر کرتے ہوئے پون کی رسائی کو مشکل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ناخون جو ہے وہ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاؤ کا تھنڈا رہنا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ بڑے تھنڈے رہتے ہیں چاہے گرمی بھی کیوں نہ ہو لیکن پاؤں جو ہے اس میں ایک ہاتھ لگاؤ تو وہ تھنڈے رہتے ہیں تو this again can be due to the high کولیسٹرول levels ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ کولیسٹرول کی رجا سے جو بلوکے جا رہی ہے وہ نہ صرف آپ کے جو ہے وہ پاؤں کو تھنڈا کر رہی ہے پاؤں کو درد کر رہی ہے سنپنے کا احساس ہے بیچینی کا احساس ہے ناکنوں کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات لوگوں کی ٹانگوں میں یعنی کہ کاف مسل میں یعنی کہ گھٹنے کے نیچے جو ٹانگوں کا حصہ ہے اس میں بھی اکثر کلر میں رنگ میں تبدیلی آتی ہے اور وہ نیلے نیلے ہونے لگتے ہیں اس کی بھی وجوہ وجہ میں سب سے بڑی وجہ ایک اور جو کہ کولیسٹرول کا بڑاوہ رہنا اس کے علاوہ اگر آپ کی اونگلیوں میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے اور آپ ڈائیبیٹک بھی ہیں یا ہائی رسک کیس ہیں تو یقیناً آپ نے اپنا کولیسٹرول لیول ایویلویٹ کرانا ہے تو ویسے تو ہائی کولیسٹرول آپ کی باڈی میں کسی بھی پارٹ کو متاثر کر سکتا ہے جس میں یقیناً میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے اور بڑی بڑی پیچیتیوں کا باعث بنتا ہے جس میں اللہ نہ کرے کسی کو دل کا دورہ ہے ہارٹ اٹیک کانا ہے یا ہارٹ فیل ہو جانا ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بعض وقت علاو پر سڈن نظر آتی ہیں جب کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں لیکن یہ والی جو علامات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جن کو شاید ہم اگنور کر دیتے ہیں تو خدا را ڈیابیٹیز ٹیلی کیر کے پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں یا آپ ہائی رسک کیس ہیں تو اپنا کولیسٹرول لیول ضرور مانیٹر کیا کریں ایک سیمپل سا بلڈ ٹیسٹ جو کہ لپیٹ پروفائل کا ہوتا ہے نہار مو کروایا جاتا ہے اور اس سے آپ کی کولیسٹرول کی اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں آدھے گا نہ پس